السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج اوپر آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے دیکھیں ہمارے دونوں برڈ جو ہیں نا وہ باہر آ گئے ہیں کیونکہ ایک کا انڈو پہ بیٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور دوسرے کا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ دوٹری ٹائمنگ چینج ہو گئی تھی نا دونوں کے اوپر نہیں آیا ابھی تک تو ان کو جلدی سے بازرہ وغیرہ ڈالیں کیونکہ اب مغریب کا ٹائم بہت زیادہ قریب ہے اب تھوڑی دیر میں ہی رات ہونے والی ہے تو دوستو ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ایک بیڈ نیوز بھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں آپ کہیں گے بس بیڈ نیوز ہی چل رہی ہے کل بھی بیڈ نیوز سنائی ہے آج بھی تو اتنی خیر بڑی ہے ویسے تو چلیں ان کو پہلے بازرہ وغیرہ ڈالتے ہیں پھر اندر چلتے ہیں اندر جا کے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے پیچھے بلکہ یہیں پہ پھینک دیتا ہوں چلو جی آپ کھاؤ میں آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں دوستو اندر دوستو پہلی نیوز تو یہ ہے کہ کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ چوزوں کو اندر شفٹ کرنا ہوگا اور جو کہ میں نے کر دیا تھا دوستو ویڈیو کے بعد میں نے سوچا تھا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا لیکن دوستو پھر میں نے نا شفٹ کرنے کے بعد نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اوپر آ کے نا ادھر دیکھ رہا تھا کہ بھئیس ایوریٹھنگ اوکی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے چوزوں مار تو رہا تو دوستو شروع کے ایک دو چکروں میں تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جب میں ایک بجے کے قریب آیا نا پر چکر لگانے تو چوزے جو ہے نا میرے یہاں سے نا جنگلے سے مطلب کہ باہر باہر نہیں نکلے تھے وہ کپڑے کے اور جالی کے درمیان میں فسے ہوئے تھے اور یہ چوزہ اوپر سے انہیں ٹھونگے مار رہا تھا وائٹ والے چوزے کے تو دونوں سائٹ کے جو ونگ ہیں نا اس کو اوپر ہلکہ ہلکہ بلڈ بھی لگا تھا وہ مجھے اتنا ترس آئے ان کے پر میں کہا پتہ نہیں بچاروں کی کیا قسمت ہے اور بہت مجھے دوستو دکھ ہوا پھر میں نے وہ چوزے جو ہے نا وہ فوری الگ کر لی اور ان کو ادھر ہی ڈبے میں چھوڑ دیا جو کہ چھوڑنا بالکل بھی اب خطرے سے خالی نہیں ہے تو دوستو مجھے اب سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کیا جائے کیا اس جگو کو اس کے باقی سیبلنگ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور جگو اور مگو کی جوڑی کو توڑ دیا جائے تو جو کہ میں توڑنا تو ابھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب ان کی جوڑی کو توڑنا ہی میرے خیال سے بہتر رہے گا کیونکہ ادروائز پھر مشکل بہت ہے کیونکہ آج رات دوبارہ میں چوزوں کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اگر اسے بلی ہی اٹھا کے لے کے گئی ہے وہ آج دوبارہ آئے گی اگلے شکار کرنے کے لئے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھی وہ بلی جو ہے دوسرا چوزہ بھی کھا جائے تو میرے خیال سے یہ بیسٹ اوپشن ہے اب جگو کو یہاں سے ہٹانا ہوگا اور اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی میری کہ اس نے یہ چوزہ پالنے میں کیونکہ ایک چوزہ تھا اور میرے سے شاید یہ ایکسپائر ہو جاتا کیونکہ پیجن کے نیچے یہ بچہ نکلا تھا آپ لوگوں کو سارا پتہ ہے اور کس طریقے سے جگو نے اس کو ایک ماہ بن کے پالا ہے تو جگو کا آگے سے ریپلائے دیا دوستو اس نے اس نے آگے سے کہا یس یہ تھینکیو کے قابل ہے اس کا تھینکیو ہم کریں گے کسی اور طریقے سے اس کی کوئی انٹرٹینمنٹ کروائیں گے لیکن اب بھی جو ہے نا پھر ان کی جوڑی کو بلک کرنے کا ٹائم آ گیا تو اس کو ہم پکڑ گئے اس کے باقی سیبلنگ کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور آئی ہوب کہ یہ باقی سیبلنگ کے ساتھ سیٹ ہو جائے اور وہ ان کو نہ مارے اور یہ ان کو نہ مارے دونوں طریقے سے اور چوزوں کو پھر اس کے اندر چھوڑتے ہیں آج رات کے لئے تو ان کو بھی پانی وغیرہ ڈالنے میرے ساری جو جانور ہیں وہ بہت زیادہ پیاسے ہیں یہ بھی پیاسے ہوں گے ان کا تو پانی ابھی تک پڑا ہوا ہے آئے دوستو گرمی تھی کافی اور باہر والی مرگیوں کا پانی بھی سوکا ہو گیا کافی تو وہ بھی پانی کے پاس کھڑی ہوئی ہیں ان کے پانی والے برطن کے پاس تو جلدی سے آپ کو میں ایک اور جو نیوز ہے نا وہ سنا رہتا ہوں تو یہ تو دوستو بیڈ نہیں تھی اتنی چوزے ٹھیک ہیں تینوں ہمارا چوتھا چکسہ میں نہیں ملا یہی بیڈ نیوز ہے دوستو پیجن کے ایگ کے حوالے سے ایک نیوز آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہا تھا دوستو ہمارا جو پیجن کے دیکھ رہے ہیں دونوں ایگز تو ادھر پڑے ہوئے ہیں لیکن 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 دوستو یہاں پہ مرگیاں گھس گئیں تھی اس کے ادھر تو نہ ایک انڈے کے اوپر مرگی نے زور کے چونچ ماری ہوئی تھی اور اندر سے اتنا بلڈ باہر آیا تھا میں آپ لوگوں کو اگر نکال کے دکھا سکوں دوستو پھر یہاں پہ رکھنے کا ایشو نہ ہو ایک میں نکال ہی لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اتنا زیادہ اس کے اوپر بلڈ لگا ہوئا تھا اور یہ دیکھیں یہاں اب تو سارا سوک گیا ہے اور یہ ویڈیو میں میں بنا بھی ایک ڈیڑھ دن بعد رہا ہوں دوستو یہ دو دن پہلے کا یہ کام ہوا پڑا ہے اور اس کے اوپر بھی دوستو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بلڈ لگ گیا تھا کافی زیادہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگ گیا تھا آپ لوگ دعا کریں کہ یہ انڈے ٹھیک ہوں یہ بچاری جو فیمیل ہے نا پتہ نہیں اس کے انڈوں کو ایسا کیا ایشو ہے کہ بچارے اس کے بچے جو ہیں نا وہ ہر دفعہ پچھلی دفعہ بھی مرگیوں نے کام خراب کر دیا تھا اچھا دوستو آپ کو ایک خوشی کی بات اور میں بتاتا چلوں یہ تو سیڈ سٹوری ہے نا اس سے ریلیٹڈ خوشی کی بات جئے ہیں دوستو میں نے انڈوں کی کل کی تھی کینڈلنگ دوبارہ سے جب یہ والا میں نے بلڈ وغیرہ دیکھا نا میں نے کہا یار دیکھوں بچہ تو ظاہر ہے اب اتنا بلڈ نکلیا بچہ تو مطلب کہ بچارہ نہیں بچا ہوگا تو دوستو میں نے کیا دیکھا کہ اندر بچہ ہل رہا تھا دوستو اور یہ میں نے چیک کیا ہے تقریبا جب اس کو چوٹ لگی ہے نا تو پورے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب بلڈ ایسا ہو گیا تھا تو نا دوستو بچہ اندر ہل رہا تھا تو میں نے کہا یار اللہ اگر یہ بچ گیا تو لکر یہ بچ جائے دوستو دعا کریں کیونکہ انڈے کے اندر نا ایک جھلی ہوتی ہے اور جھلی کے اندر وہ سارا انڈے کا مادہ مجود ہوتا ہے زردی اور جو بھی چیز ہوتی ہے تو انڈے کا چھلکہ اوپر سے کریک اگر ہو جائے اور اندر سے جھلی نہ ٹوٹے وہ جو ایک جھلی اگر آپ وائل انڈہ کھاتے ہو یا کبھی آپ لوگوں نے انڈہ خود بنایا ہو یا توڑا تو انڈے کے اندر کی طرف ایک چھلکہ سا ہوتا ہے دوستو اس چھلکے وہ حساس چھلکہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہوئے تو اگر اوپر سے اگر انڈے کا چھلکہ ٹوٹ بھی جائے اور وہ جھلی افیکٹ نہ ہو تو چھلکے کے اوپر ٹیپ لگا کے اگر ہم مرگی کے نیچے رکھیں یا پیجن کے نیچے رکھیں تو بچہ بن جاتا ہے اور بچہ نکل بھی جاتا ہے تو انڈہ پھینکنے سے پہلے انڈے کو دیکھ لیا کریں کہ اندر سے جھلی ٹھیک ہے تو اوپر ٹیپ لگا دیا کریں ٹھیک ہے دوستو تو اس کا شاید میبی اوپر سے تو بہت بری اس نے چونچ ماریا لیکن جھلی تو اس کی ٹوٹی ہے کیونکہ بلڈ باہر آیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کی جو ہے نا بلڈ باہر آ گیا تھا جس کی وجہ سے لیکن بیبی اندر سیو ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اللہ کرے ایسا معاملہ آپ لوگ کے ساتھ نہ ہی پیش آئے تو میں اس کو انڈے کو یہ ہی رکھوں گا ہم ویٹ کریں گے اس کو پہلے اٹھا کے نہیں پھینکتے تو انشاءاللہ دعا کریں کہ بہت بیبیز کیم اوٹ فروم دیا تو ٹھیک ہے دوستو بہت انڈے کی بات ہوگی باہر چلتے ہیں ان کو پانی وغیرہ ڈالتے ہیں دوستو ان کا پانی تو رکھ دیا فی میل بھی اندر آ گئی ہے میں نے لائٹ آن کی ہوئی ہے کیونکہ اندر اندھیرہ ہو رہا تھا تو اب یہ پانی وغیرہ پی کے پر انڈے پہ جا کے بیٹھ جائے گی تو ان کو بھی پانی وغیرہ ڈالنا ہے بھی دوستو باہر پانی میں بلکہ یہ ادھر رکھتا ہوں اور پانی چلاتا ہوں تاکہ تھنڈا پانی باہر آ جائے تو پھر ان کو پانی وغیرہ ڈالتے ہیں دوستو اور اپنے چوزوں کو دکھا دوں آپ لوگوں کو انہیں بھی چھوڑتے ہیں باہر ان کے پانے والی جو مٹکی ہے وہ بلکل ہی کھالی ہوئی پڑی ہے تو اس ٹائم یہ باجرہ وغیرہ نہیں کھاتے ان کا پہلے کا بھی جو ہے نا وہ پڑا ہوتا ہے کچھ تو آجو باہر آجو تو تھوڑی دیر دوستو پرندوں کو چھوڑا لازمی کریں یہ دیکھیں یہ ذرا اپنے پرشر مار لیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طریقے سے انگڑائیاں شنگڑائیاں لے لیتے ہیں تو پنجرے کے اندر بھی جو حبس وغیرہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے گیدرنگ کی وجہ سے ان پرندے کو اس کو کیج کو بھی ہوا گزر جاتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں ان کی بھاگ دھوڑ ان کی بھی ٹانگیں وغیرہ سیدھی ہو جاتی ہیں تو پرندے کو کیج پنجرے کے اندر سے نکالا لازمی کریں چاہے پندرہ منٹ کے لیے نکالا کریں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ نے جو پہ جانا ہوتا ہے کہیں بھی جانا ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دیا کریں جتنی دیر آپ کو پانی ڈالنے میں اور باجر ڈالنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں انہوں نے بھاگ دھوڑ کے اپنا جو ہے نا تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا انہوں نے اپنا ریفرشمنٹ کر لینی ہوتی ہے چلیں دوستو ان کو پانی وغیرہ میں ڈال دوں گا باقی برڈز کو بھی تھوڑا بہت اس ٹائم پانی وغیرہ میں ڈال دوں گا باجرہ کھاتے نہیں ہیں فرس ٹائم ہی کھاتے ہیں بس شوک سے دانا پانی اور اس ٹائم پڑا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ آج کے بلوگ اچھا لگا تو اس کو لازمی سے لائک کیجئے گا دوستو اس کو شیئر کیجئے گا اپنے پیڈل ایور دوستو کے ساتھ میں ملوں گا آپ سے کل ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ